اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پہلی بات تو یہ ہے یاد رکھنا کہ اگر مسلمان کے دل میں مسلمان کے دل میں غیروں کی ہدایت کے سوا اور کوئی بھی جذبہ ہے تو مسلمان کسی ملک میں ہو کسی علاقے میں ہو یہ مغلوب ہو کر رہے گا اگر مسلمان کے دل میں غیروں کی ہدایت کے سوا اور کوئی جذبہ ہے تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا یہ سب سے پہلی شرط ہے پہلی شرط ہے امت کی ہدایت کا ذریعہ بننے اور اپنے دین میں کلی اختیارات حاصل کرنے کا میری بات بہت مشکل سنجھ میں آوے گی مجھے معلوم ہے لیکن مجھے یہ کہنا ہے مسلمان کو کلی اختیارات ہمیں زیبت سننے کے لئے جب حاصل ہوں گے جب اس کے دل سے دو گندے جذبے نکل جانے ہیں دو گندے جذبے ایک جذبہ غیروں کے ملک و مال کا یہ دن سے نکل جائے دوسرا گندہ جذبہ ان کی ہلاکت اور ان سے انتقام کا جب تک یہ دو جذبے مسلمان کے دن میں رہیں گے ایک غیروں کے ملک و مال کے حاصل کرنے کی حرص اور دوسرے ان کی ہلاکت کا ارادہ یہ اس وقت تک مغلوب ہو کر رہیں گے جاہے عبادات کتنی بھی اچھی کرتے ہوں عبادات کتنی بھی اچھی ہوں لیکن مسلمان محض عبادات سے وہ محض عبادات سے مسلمان کبھی بھی غیر عمر غالب نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ نے جب بھی مسلمان کو غلبہ دیا ہے ان دو شرطوں کے ساتھ دیا ہے کہ ایک غیروں کے ملک و مال کی حرص نہ ہو اور دوسری بنیادی بات کہ ان کی ہدایت کا جذبہ ہو ان کی ہلاکت کا جذبہ نہ ہو حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے کوئی پارٹنگ نہیں بنائی آپ نے امت بنائی ہے موسیقا